بسم اللہ الرحمن الرحیم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قیام فرمانے کے بعد سب سے پہلا کام جو فرمایا وہ اس مقدس مسجد نبوی کی تعمیر ہے زمین کا یہ قطعہ جہاں اب یہ مسجد موجود ہے دو یتیم بچوں حضرت سہل اور حضرت سہل کی ملکیت تھا یہ دونوں بچے سیدنا عصد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کی زیر کفالت تھے اس جگہ خجوریں خوشک کی جاتی دیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں سے فرمایا یہ زمین مسجد کی تعمیر کے لیے ہمیں فروخت کر دو بچوں نے بسط عدب و انیاز عرض کی آقا یہ ارازی ہماری طرف سے بطور نظرانہ قبول فرمائے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس پیشکش کو بلا معافضہ قبول نہ فرمایا بے آخر قیمت ادا کر کے یہ زمین خرید لی گئی جس کے لیے دس ہزار دینار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا کیے ربیل اول یکم ہجری بمطابق اکتوبر 622 عیسوی مسجد نبی کا سگے بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستیں اقدس سے رکھا مسجد کی تعمیر شروع کر دی گئی تو اس تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر کام کیا خود انٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے اور اپنی فیض ترجمان سے یہ بھی فرماتے اے اللہ آخرت کا بدلہ ہی بہتر ہے تو انسار اور مہاجرین پر رحم فرما یہ مسجد انتہائی سادگی سے تعمیر کی گئی تعمیر میں کچھی انٹیں خجور کی شاخیں اور تنے استعمال کیے گئے جب کبھی بارش ہوتی تو چھت ٹپکنے لگتی مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جان نصار صحابہ رضی اللہ عنہ اسی گیلی زمین پر اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود پوتے رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دس سال تک اس مسجد میں نمازیں ادا فرمائیں یہ مسجد اسلام کا مرکز قرار پائی مسجد نبوی کی فضیلت متعد احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی گئی ہیں حضرت ابو حرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد میں ایک نماز دوسری مساجد کی ہزار نمازوں سے بہتر ہے سوائے مسجد حرام کے حضرت انف بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری مسجد مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھی اسے پچاس ہزار نمازوں کا سواب ملتا ہے حضرت ابو حرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک میں آخر الانبیاء ہوں اور میری مسجد آخر المساجد حضرت عمر المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں خاتم الانبیاء ہوں اور میری مسجد انبیاء اکرام کی مساجد کی خاتم ہے حضرت عمر بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مسجد نبوی میں چالیس نمازیں متواتر ادا کی اس کے لئے جہنم عذاب اور نفاق سے نجات لکھ دی جاتی ہے مسلمانوں کی بھڑتی ہوئی تعداد کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح خیبر سن ساتھ ہجری کے بعد مسجد نبوی کی اثر انو تعمیر فرمائی اور اسے مزید کشادہ کیا پھر اس کے بعد مختلف ادوار میں اس مسجد کی توسیح ہوتی رہی اب مجودہ متوسیح شدہ رکبہ اٹھانمیں ہزار پانچ سو مربع میٹر ہے اس کے علاوہ چھت پر بھی نماز پڑھنے کے لئے ستا سٹھ ہزار مربع میٹر کی جگہ مجود ہے اس وقت مسجد میں عام دنوں میں چھے لاکھ پچاس ہزار نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں البتہ حج کے زمانے میں اور رمضان المبارک کے دنوں میں یہ تعداد دس لاکھ تک بھی ہو جاتی ہے ناظرین اکرام مسجد نبوی شریف میں داخل ہونے کے لئے بہت سارے دروازے بنائے گئے ہیں جن میں جنوبی سمت چھوڑ کر مسجد نبوی کے تین اطراف میں بہت خوبصورت دیدہ زیب دروازے مجود ہیں جن کی کچھ تاریخی حصیت بھی ہے اور ان کا اطارف ہونا بھی بہت ضروری ہے مشرقی جانب باب جبرائیل ہے باب النساء ہے اور باب البقی ہیں اور باب جنازہ ہیں مغربی جانب باب السلام باب ابو وکر باب الرحمت اور باب سعود ہیں شمالی جانب باب عثمان باب مجیدی اور باب عمر رضی اللہ عنہو ہیں مسجد نبوی شریف میں داخل ہونے کی دعا یہ ہے اے اللہ ہمارے آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر درود بھیج اور برکتیں اور سلامتی نازل فرما اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اے اللہ آج کے دن مجھے اپنی طرح متوجہ ہونے والوں میں سب سے زیادہ قریب بنا لے اور زیادہ نواز ان میں سے جنہیں نے تجھ سے دوا کی اور اپمرادیں مانگی بیت اللہ شریف کی زیارت اور حج کے مقدس فریضہ کی بجا آوری کے بعد اشاق اپنے اگلے سفر یعنی مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں اور اس دربار کی حاضری کے لیے مجلد جذبات دھڑکتے دلوں اور برستی آنکھوں کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اکدس میں بسط عدب و احترام حاضر ہوتے ہیں یہی اشاق کے دلوں کا حج ہوتا ہے بارگاہ سرور کنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاضری کی فضیلت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے خلوص نیت سے مدینہ منورہ حاضر ہو کر میری زیارت کا شرف حاصل کیا میں قیامت کے دن اس کا گواہ ہوں گا اور اس کی شفاعت کروں گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس نے میری قبر یا راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری زیارت کی میں اس کا شفی یا گواہ ہوں گا اور کوئی دو حرموں میں سے کسی ایک میں فوت ہوا اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت ایمان والوں کے ساتھ اٹھائے گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا پھر میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی تو گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ عقدس میں حاضری کا شرف حاصل ہو تو عدب کا تقاضی یہ ہے کہ ہم مسجد نبی میں حاضر ہوں تو سب سے پہلے دو رکعت نماز تحیت المسجد ادا کریں پھر آجدی اور انکساری کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر قیفیتوں میں ڈوب کر قبرِ انور کے پاس کھڑے ہوں یہ احساس دل میں جاگزی رہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبرِ انور میں زندہ ہیں سماعت بھی فرماتے ہیں اور کلام بھی فرماتے ہیں پس وہاں کھڑے ہونے والوں کا سر عدباً و تازیماً جھکا رہے بارگاہِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یوں کھڑے ہوں کہ رعبِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پاؤں تھر تھر کانپ رہے ہوں اور آنکھ بارگاہِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گریے مسلسل کا نظرانہ پیش کرتی رہیں اور وہ طویل زمانوں کی مسافت تیہ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کھو جائیں پھر مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وقار و عدب کے ساتھ حدیہ اسلام پیش کریں جیسا کہ صاحبہ نے ایمان اور صاحبہ نے علم کا شیوہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبریں انور کے قریب آواز بھی بلن نہ کریں خبردار اور نہ ہی سجدہ ریس ہوں یہی زیارت افضل ہے اور یہی افضل عمل ہے جو کروز محشر میزان حسنات میں رکھا جائے گا تو ناظرین آج کی ہماری ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ